نا حق بہانہ بند کرو نا حق بہانہ بند کرو کشمیریت کو بچالو کشمیریت کو بچالو کشمیریت کو بچالو نون لاد بہانہ بند کرو بند کرو عشد گردی کو بند کرو بند کرو عدت이가 لگتا کرو احتجاز کرلے آگر میں کب سے یہاں پر ہی رہ رہے تھے اور جن کے ساتھ اور کون لوگ رہے تھے کچھ کافی سارے یہاں سے لوگ جلے بھی گئی تھے یا پہلے سے یہی پہ رہتے تھے یہ سر دراصل یہی کا ہے یہی پیدا ہوا ہے جب کشمیر میں حالات خراب ہو گئے تو بہت سے یہاں لگ بک ساتھ گاروں کے قریب پنڈت تھے باگ گئے یہاں بس اکیلا یہ ایک گھر تھا اس کا باپ تھا کاشینات وہ گزر گیا اس کے تین بھائی تھے ایک بوشنلال اور دوسرا عشوک جی اور جسرا یہ تھا سنجا اور ایک بھائی اور تھا وہ پلیس میں نوکری کر رہا وہ بچارہ اس وقت جمعوں میں ڈیوٹی کر رہا تھا کافی شریف نفس آدمی تھا ہمارے ساتھ کھیلتا تھا بھائی چارے کے ساتھ رہتا تھا بہت گریب آدمی ہے دو بیٹیا ہے اس کی اور ایک بیٹا ہے چھوٹا سا یہ انتدیا اس کا دیدیا گورنمنٹ نے جسے اس نے مکان بنایا اور یہاں جب بینک میں ایٹی ایم گارڈ تھا جو مرکزی آقاف اچھا نے اس کو وہاں پر لگایا حکومت سے استدعہ کی اور اس کو ادھر لگایا اسی پر گزارہ کر رہا تھا صحیح بات ہے سر ہم بھی اسی پر رو رہے ہیں کھون ناحق ہو رہا ہے کشمیریت بدنام ہو رہی ہے ہمارا اسلام بدنام ہو رہا ہے اسلام میں کہیں پر یہ دارج نہیں ہے کہ آپ کھون ناحق بہا ہو لہذا ہم رو رو کے بور رہے ہیں جس نے بھی یہ کیا بہت کھون ناحق کیا بہت بڑا گناہ کیا اللہ اس کو بھی نہیں چھوڑے گا اس کے ساتھ بھی براہ ہو گا یہ تو سر ہم پچھلے دو سال سے دیکھتے آ رہے ہیں حکومت سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں کوئی ایسا طریقہ ڈونڈو جسے ہمارے یہ بھائی محفوظ رہی بچالو کشمیرید کھو بچالو اسمیریت کو بچالو اسمیریت کو بچالو مونی لکبانا بان کرو بان کرو بان کرو اسید گردی کو بان کرو بان کرو موسیقی